السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اور اسمائے خمسہ اس پر مبنی ہمارا سبق ہے اس کی سبق کا پہلا سوال ہے عربی میں جواب لکھئے اور ہے من دعا احمد و عمرو الہ نیو دلہی من دعا احمد و عمرو الہ نیو دلہی احمد اور عمرو کس نے نیو دلہی بلایا تو جواب ملے گا جواب ہم لکھیں گے دعا اتو میں نے بلایا احمد و عمرو احمد اور عمرو الہ نیو دلہی جس کو ہم دلہی الجدید بھی کہہ سکتے ہیں لیکن نیو دلہی اس کا نام ہے اس لئے نیو دلہی عربی میں لکھا گیا ہے دوسرا ہے دونوں سکے بھائیوں کی کار کیسی تھی تو ہم ڈائریک جواب لکھیں گے کانا سیارتوہما کانا سیارتوہما خضراؤ دونوں کی کار کیسی تھی گرین تھی تیسرا من کانا معہما ان کے ساتھ کون تھا تو ہم لکھیں گے جواب میں کانا معہما ابوہما ان کے ساتھ ان کے اب بات ہیں چوتہ لماذا خرجنا ہم کیوں نکلے لماذا خرجنا ہم کیوں نکلے تو جواب آئے گا خرجنا لی زیارتی ال آفاری تاریخیہ ہم نکلے تاریخیہ سار دیکھنے کے لیے فی دلہی دلی کے پاسوا ماہی ال آثار التاریخیہ فی دلی دلی میں تاریخی اثر کون کون سے ہے تو ہم لکھیں گے المسجد الجامع ومنارت خطوب وَالْقَلْعَةُ وَالْقَلْعَةُ الْحَمْرَاءُ هِيَ الْآثَارُ تاریخیہتُ فی دلی یہ دلی میں تاریخی آثار ہے چھتا ہے ہمارا سوال مَازَ سَأَلَ عُمَرُ أَخَاهُ عمر نے اپنے بھائی سے کیا پوچھا تو ہم سوال کو ہی جواب بنا دیتے ہیں سَأَلَ عُمَرُ أَخَاهُ عمر نے اپنے بھائی سے پوچھا اَنْ اَشْهُرِ الْمَسَاجِدِ فی دلی دلی کی مشہور مساجد کے بارے میں عمر نے اپنے بھائی سے پوچھا ساتوہ سوال ہے مَازَ عَجَابَ أَحْمَدُ احمد نے کیا جواب دیا عَجَابَ أَحْمَدُ اَنَا لَسْتُ بِأَعْلَمَ مِنْكَ عمر نے جواب دیا کہ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں عجَابَ أَحْمَدُ احمد نے جواب دیا اَنَا لَسْتُ بِأَعْلَمَ مِنْكَ میں تم سے زیادہ نہیں جانتا ہوں اب ہٹوا سوال ہے مَا هُوَ أَشْهَرُ الْمَسَاجِدِ فِي دلی دلی کی مشہور مسجد کونسی ہے تو ہم لکھیں گے یہاں پر المسجد الجامع ہُوَ أَشْهَرُ الْمَسَاجِدِ فِي دلی جامع مسجد دلی کی مشہور مساجد میں سے ایک ہے اب نوہ ہے كَيْفَ ذَحَبْ عَمَرُ وَأَقُوهُ عَبُوهُ الْمَسْجِدِ الجامع عمر اس کا بھائی اور اس کے اببہ جامع مسجد کی طرف کیسے گئے تو ہم لکھیں گے ذَحَبُ الْمَسْجِدِ الجامعی وہ مسجد جامعی کی طرف گئے کس کے ذریعے بِالْحَافِلَتِ بَس کے ذریعے دسوہ سوال ہے مَاذَا زَارُو فِي الْيَوْمِ تَعْلِي مَاذَا زَارُو فِي يَوْمِ تَعْلِي کیا دیکھا دوسرے دن؟ تو ہم سوال کو ہی جواب بنا دیتے ہیں زَارُو مَنَارَتَ قُطُوبٍ انہوں نے قُطُوب مِنَار کو دیکھا فِي الْيَوْمِ تَعْلِي اگلے دن گیاروا سوال ہے الَا يَسُوْقٍ ذَحَبُو وہ کس بازار کی طرف گئے تو ہم نے اس کو لکھیں گے ذَحَبُو الَا سُوْقِ كَنَاتْ بَيْلِس كَنَاتْ بَيْلِس وہ كَنَاتْ بَيْلِس کی طرف گئے اب باروا سوال ہے مَاذَا زَشْتَرُو مِنَ السُوْقِ انہوں نے بازار سے کیا خریدا تو ہم کر دیں گے اشْتَرُو اشْتَرَو مِنَ السُوْقِ انہوں نے بازار سے خریدا الَاقْمِشَتَ الَاقْمِشَتَ وَثِيَابَ الْجَاهِزَةِ انہوں نے بازار سے کچھے کپڑے اور ریڈیمیٹ کپڑے خریدے تیرہا سوال ہے مَاذَا كَانَ لَوْمُ الْخِمَارِ یعنی دوپٹے کا رنگ کون سا تھا پھر کیا تھا ہم کہیں گے کانَ لَوْمُ الْخِمَارِ لَوْمُ الْخِمَارِ دوپٹے کا رنگ تھا اصفرہ پیلا عزیز آنِ گرامیہ سوال نمبر دو ہے درجہ زیل جملوں میں خالی جگہ کو پور کیجئے میں خالی جگہ پور کر رہا ہوں پہلی ہے جَاَ شَقِقَانِ بِسَيَّارَةٍ دیش فرم لکھیں گے سوال نمبر دو کا پہلا جَاَ شَقِقَانِ دونوں بھائی آئے بِسَيَّارَةٍ دیش میں آجائے گا خضراء دونوں بھائی ہری کار سے آئے یا پھر گرین کار سے آئے وَفِيْهَا مَسَاجِدُ دیش وَدیش علمیت فا جائے گا وَفِيْهَا مَسَاجِدُ شَهِیرَت اس میں مشہور مسجدیں بھی ہے وَمَرَاكِزُ اور مَرَاكِزُ علمیت اور علمی مراکِز بھی ہے تیسری خالی جگہ ہے سَالَ عُمَرُ دیش احمد سَالَ عُمَرُ اَخَاهُ عُمَر سَالَ عُمَرُ اَخَاهُ احمد امہ نے اپنے بھائی احمد سے سوال کیا چوتھی خالی جگہ ہے اَنَا دَیش بِأَعْلَمَ مِنْكَ تو آجائے گا اَنَا لَسْتُ بِأَعْلَمَ مِنْكَ میں تم سے زیادہ جاننے والا نہیں ہوں پاچوا ہے فَالْنَسْأَلْ دَیش لِأَنَّهُ اَكْثَرُ اَبَانَا تو ہمیں اپنے والی سے پوچھنا چاہئے لِأَنَّهُ اَكْثَرَ لِأَنَّهُ اَكْثَرُ مِنْكَ لِأَنَّهُ اَكْتَرُ مِنْكَ مَعْرِفَةً کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں معارفتن ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں چھٹا ہے الا ڈیش لزیارت ذالک المسجد الا نظہب کہ ہم نہیں جائیں گے لزیارت ذالک المسجد اس مسجد کو دیکھنے کے لئے اور ساتھوہ ہے فطلبہ من ڈیش الزہاب ڈیش المسجد الجامع فطلبہ من ابیہما فطلبہ من ابیہی تو انہوں نے اس نے اپنے اببہ سے طلب کیا اور کیا طلب کیا اڈیش 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 اگلا ہے آٹوہ وفی ڈیش ڈیش خرجل اخوان وفی یومی اتالی اور اگلے دن دونوں بھائی نکلے نوی خالی جگہ ہے و تجولو فی ڈیش ساعتین و تجولو فی باہاتیہ اور وہ سب کے سب اس کے گراؤن میں گھومتے رہے ساعتینی دو گھنٹے دسوی خالی جگہ ہے وفی ہما بنتلون ڈیش وقمیس ڈیش وفی ہما بنتلون اسود اور اس میں کالی پہنٹ تھی وقمیس ابیز اور سفید شرط تھا وشترہ احمد ڈیش ونظارتن ڈیش وشترہ احمد پہلی خالی جگہ میں کلمن ازرق احمد نے نیلی کلم قریدی ونظارتن سفراء اور پیلا چشمہ لسعاد سعاد کے لئے عزیز انگرامی اگلا تحصیقہ ہے تو میں یہی پر لکھ رہا ہوں سال نمبر تین درجہ زیل جملوں کی تحصیق کیجئے دعوتو احمدن و عمرن الہ نیو دل ہی تو یہاں پر ایک غلطی ہوئی دعوتو احمدہ فعمرہ الہ دل ہی یہ کیونکہ الممنون منصرف ہے تو احمدہ و عمر آئے گا اس میں صرف اتنی غلطی ہے میں نے احمد اور عمر کو بلایا دل نیو دل ہی جاء الشقیقین بسیارتن اخبر یہاں دو غلطیاں ہے جاء الشقیقان پہلی غلطی کیا ہے شقیقان دونوں سگے بھائی آئے لی سیارتن اخبر سے ہو جانا چاہیے دوسری قضراء دونوں بھائی گرین کار سے آئے تیسری تفصیح ہے نحنو خرجنا لزیارتی الاثاری تاریخیتن فی دل ہی تو نحنو خرجنا لزیارتی الاثاری التاریخیہ التاریخیہ ہمیں یہاں پر غلطی ہوئی تاریخیتن کر دیئے اس کو لیفلام دینا ہے التاریخیہ فینی دل ہی ہم دل ہی کے تاریخیہ سا دیکھنے کے لئے آئے چوتہ ہے فیہا مساجد شہیرتن مساجد شہیرتن و مراکز علمیتن یہاں پر چونکہ ممنون من الصرف ہے تو یہاں پر آجے گا فیہا مساجد شہیرتن و مراکز علمیتن جو غلطی ہے میں وہ یہاں پر لکھ رہا ہوں انا لیس بی اعلم منکا فلنسال ابینا تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے انا لستو لیسا کو لستو کر دیجئے بی اعلم منکا فلنسال ابانا تو ہمیں اپنے ابا سے پوچھنا چاہیے عزیزہ نگرامی اگلا ہے فقال اباہما انا مسجد الجامعہ بدلہی اشہر المساجد فقالا خالی جگہ میں یہ تصہیم ابوہما آنا چاہیے تو ان کے اباں نے کہا انہ اور دوسری جگہ کیا ہے المسجد الجامعہ یقینا جامع مسجد دلی کی مشہور مساجد میں سے باقی صرف صحیح ہے فقالا امرو لی ابوہ تو آ جائیں گا فقالا امرو لی ابیہ کیا امر نے تو امر نے اپنے ابا سے کہا اللہ نظہب لی زیارتی تلکل مسجد تو تلکل مسجدوں کو کیا کر دیں گے صرف ذالک المسجد اللہ نظہب لی زیارتی ذالک المسجد کیا مجھے مسجد کو دیکھنے نہیں جائیں گے آٹھوہ جملہ ہے وعجیبو بمشاہدتی منارتی الشامقہ اور اس بلند اوچی امارت کو دیکھنا انہیں پسند آیا تو یہاں پر ہو جانا چاہیے یہ آٹھوہ ہے اور یہ نوہ ساعتانے سے ہو جائے گا ساعت ہے اور وہ اس کے میدان میں دو گھنٹے گھومتے رہے اور دسوہ آخری ہے تو دسوہ نیچے لکھ دیتا ہوں تو یہاں پر کیا ہونا چاہیے یہاں پر اسپر ہونا چاہیے تھا یہاں پر ہو جائے گا اس میں کالیج ہوتے ہیں اور گیارہ جملہ ہے تو میں یہی پر کر دیتا ہوں تاکہ گیارہ کے گیارہ جملے ہو جائے پورے تو ہو جائیں گا احمد نے پیلے چشمے کو خریدا اب عزیز آنے گرامی سوال نمبر چار ہے مندرجہ زہل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجئے اب سوال نمبر چار کا میں پہلا عربی میں لکھ رہا ہوں اردو آپ کے سکرین پر موجود ہے میں نے عمر کو گرمی کی تاتلات میں بلائیا تو کیسا کہیں گے دعوتو غمارا میں نے عمر کو بلائیا اب کہاں بلائی یہ نہیں ہے صرف عمر کو گرمی کی تاتلات میں بلائیا تو پھر ہم کہیں گے فی الاجازتی السائفیتی میں نے عمر کو گرمی کی چھٹیوں میں بلائیا دعوتو غمارا فی الاجازتی سائفیت دوسرا ہے تم سب لوگ تاریخی مقامات دیکھنے کے لئے گئے تو ہم کہیں گے زورتم ذہبتم تم گئے لزیارت الاثار التاریخی ذہبتم لزیارت الاثار تاریخی تم سب لوگ تاریخی آثار کو دیکھنے کے لئے گئے تاریخی مقامات تو پھر المقامات التاریخی بھی کر سکتے ہیں المقامات المقامات التاریخی اگلا ہے احمد نے اپنے والد سے پوچھا سألا احمدو احمد نے پوچھا اباہو اپنے والد سے چوتھا چوتھا سب سے مشہور بڑی مسجد کونسی ہے ما ہوا اشہر المساجد وا اکبروہا سب سے مشہور بڑی مسجد کونسی ہے آپ کو مجھ سے زیادہ معلوم نہیں آپ مجھ سے زیادہ جاننے والے نہیں ہیں چھٹا ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں ساتوہ وہ سب بس میں سوار ہوئے اس سقلل حافلاتا وہ سب لوگ بس میں سوار ہوئے آٹوہ دوسرے دن وہ سب لوگ قطب منار دیکھنے کے لئے گئے وفی اليوم التالی دوسرے دن ذہابو وہ سب لوگ گئے لی زیارتی منارتی قطب دن دوسرے دن وہ سب لوگ قطب منار دیکھنے کے لئے گئے نوہ ہے وہ اس بلند منار کو دیکھ کر خوش ہوئے وصر رو سر رو وہ خوش ہوئے بی زیارتی وہ اس بلند منارت کو دیکھ کر خوش ہوئے دسوہ انہوں نے کنار پیلس کا روح کیا وَتَوَجَّهُ تَوَجَّهُ کا مطلب انہوں نے روح کیا الہ اب کنار پیلس نامی چاہتا ہے تو کنار پیلس کر دیں گے مجھے وَتَوَجَّهُ الٰہ گنار پیلس اور انہوں نے کنار پیلس کا روح کیا گیاروہ اس نے ایک سیاہ پینڈ خریدی ہوا اشترہ اس نے خریدی بَنْتَلُونَن وہ پٹلون کو بنتلون کہتے ہیں بنتلون اسود انہوں نے ایک سیاہ پینڈ خریدی اور اگلا میں نے ایک نیلی پینڈ خریدی اشترہی تو میں نے خریدہ بَنْتَلُونَن اَزْزَرَقَ میں نے ایک نیلی پینڈ خریدی عزیز آنِ گرامی یہاں پر ہمارا سبق نمبر چالیس جو آخری سبق تھا اس کتاب کا وہ بھی ختم ہوا اللہ کی فضل و کرم سے ہم نے اس کتاب کے مپورے اس اسباق کو مکمل بھی کیا سبق بھی پڑھا اور اس کے سوال جب بھی ہم نے حل کیے پھر بھی اگر کوئی خطہ خامی ہوئی ہو تو آپ کیمنٹ کر کے ہمیں بتا سکتے ہیں اور میری گزارش ہے کہ آپ یہ چالیس سبق کی پیکٹس کریں انشاءاللہ عربی سکھنے میں اس سے بہت مدد ملے گی اور مجھے اور ہم سب کو اور کلمیہ کی ساری ٹیم کو اپنے مفید دعاوں میں اپنی قیمتی دعاوں میں ہمیں یاد رکھے اور ہمیں دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کی دولت سے نوازے اور ہمارے جائز سمنہ عرضو کو پوری عطا کرے اور امت محمدیہ کی ہر جگہ مدد و نصرت عطا فرمائے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری پیشانیوں میں ذوق سجدہ انہیت عطا فرمائے اور خدمت دین کا جذبہ ہمیں عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز پھر دو سالہ کی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ